نحمدہ و نسلی علیہ رسول کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ایک واقعہ ہے جو بہترین ہمارے لئے سبقہ موزے ہم سب کے لئے غور کرنے کے قابل بھی ہے اور عمل کرنے کے قابل ہے اور بگڑی بنانے کے اور کامیابی حاصل کرنے کے دونوں جانوں کی سعادت حاصل کرنے کے ہر تمنہ پوری کرنے کے ایک فالمولہ بھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے سنیے واقعہ فرمائے کہ پہلی امت میں ایک شخص تھا اور اس کے مرنے کے بعد پوچھا گیا کہ کوئی نیک عمل کیا ہے تو اس نے جواب دیا نہیں فرشتی نے کہا کہ دیکھو یاد کرو کوئی نیک عمل کیا ہوگا کوئی کام مرنے کے بعد تو اسے اپنا ایک نیک عمل یاد آگیا وہ بندہ جو زندگی گزارتا تھا مالدار تھا لوگوں کو کرزے دیتا تھا جسے آج کل بھی کرزے دیتے ہیں اس دور میں بھی دیتا تھا تو اس کی جو ملازمین تھے ان کو اس نے حکم دیا ہوا تھا جب بھی کسی سے کرزے دنے جاؤ وعدہ پورا ہونے کے بعد وہ اگر کہے کہ میں آج نہیں دے سکتا بعد میں آجنا تو بعد میں چلے جاؤ وہ کہے کہ اتنے دن چھوٹ دے دو تو اتنے دن چھوٹ دے دو وہ کہے فیلحل میں نہیں دے سکتا میں اپنی مرضی سے دوں گا تو اپنی مرضی کرنے دو یہ ریاحت دیتا تھا مالدار آدمی یعنی سختی نہیں کرتا تھا زبردستی نہیں کرتا تھا اور جبر نہیں کرتا تھا جرمانے نہیں لگاتا تھا اور غصہ نہیں کرتا تھا چھوٹ دیتا تھا نرمی کرتا تھا بندو کو تو اب یہ مر گیا تو پھر اللہ نے فرمایا کہ میں زیادہ حق دار ہوں کہ اپنے بندے سے جو بندہ میرے بندو پر عام کرتے تو میں زیادہ حق دار ہوں میں اس بندے پر عام کروں جو بندہ درگزر کرتا تھا میرے بندو سے میں زیادہ حق دار ہوں کہ میں اس سے درگزر کروں جو احسان کرتا تھا میرے بندوں پر میں زیادہ حق دار ہوں کہ میں اس پر احسان کروں تو اللہ نے اس کی زندگی بھر کے گناہوں کو معاف کر دیا کہ لوگوں کو ریاد دینے لوگوں کو چھوڑ دینے لوگوں پر سختی نہ کرنے لوگوں پر احسان کرنے اچھائی کرنے بلائی کرنے لوگوں کو مزید رخصہ دینے پر یہ اس کی زندگی بھر کے گناہوں کا اظہارہ بن گیا تو آئیے ہم تیہ کر لیں کہ ہم کسی بھی فیلڈ میں ہیں کسی بھی شعبے میں ہیں لوگوں کے ساتھ اچھائی کریں نرمی کریں اچھائی کریں بہتری کریں چھوڑ دیں لوگوں کو ان کی درخواستوں کو پورا کریں ان کے درخواستوں پر عمل کریں ان کے درخواستوں کو قبول کریں مجھے چاہیں جیسے چاہیں ریعت مانگے ان کو ریعت دیں یقین ہے اللہ آپ کی دنیا بھی اچھی کر دے گا اللہ آپ کی آخرت بھی اچھی کر دے گا مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنیں اس پیغام کو لے کر خود بھی اسی طرح لوگوں کے ساتھ نرمی کریں گے دوسروں کو نرمی کی تلقین کریں گے خود بھی اچھا کریں گے لوگوں کے لئے آسانیہ پیدا کریں گے لوگوں کو بھی آسانیہ پیدا کرنے کی ترغیب دیں گے اور تربیت کریں گے اللہ ہم سب کو آسانیہ پیدا کرنے نرمی پیدا کرنے لوگوں کے ساتھ اچھا ہی بہتری پیدا کرنے کی توفیق اطافل میں مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہن اس پر عمل بھی کریں گے دوسروں کو بھی کریں گے خود بھی سنیں گے دوسروں کو بھی سنیں گے مجھے امید ہے